ڈونالڈ ٹرم جو ہے ایک جاہل عدمی ہے ڈونالڈ ٹرمپ ایک پڑے لکھی زیادہ نہیں ہے وہ اور نہ تو ان کو ہندوستان کے بارے میں بھارت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ان کو گانڈی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ان کو دنیا کے بارے میں کچھ معلوم اگر معلوم ہوتا تو اس طرح کی جملے بازی میں وہ جملے بازی ادا نہیں کرتے گانڈی کو بابا خوم کا خطاب اس لئے ملا کیونکہ وہ اس کو ارن کیے لوگوں نے ان کی خربانی اور ان کی جستجو ان کی محنت کو دیکھ کر لوگوں نے محبت سے اور وہ آن کیے اور اس طرح کے جو ٹائٹل یا خطاب ہوتے ہیں یہ کسی کو دیئے نہیں جاتے یہ آن کیے جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پنڈٹ نہرو اور سازار پٹیل یہ ہندوستان کی سیاست کے جائنٹس کہہ سکتے ہیں خداور شخصیت کہہ سکتے ہیں ان کو بھی کبھی فادر اوڈ نیشن نہیں کہا گیا تو یہ اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں اب رہا سوال کہ ان کو الویس پریسلی کہا گیا اس میں سچا ہی ہو سکتی ہے اس لئے کہ الویس پریسلی کے بارے میں میں نے جو پڑا ہے وہ بہترین گانا گاتے تھے اور وہ مجمع جمع کرتے تھے تو ہمارے وزیری آزم بھی اچھا بھاشن دیتے لوگ جمع کرتے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ملتی جھلتی ہے مگر بابا اے خوم اور فادر اوڈ نیشن تو دور دور تک ملتا نہیں ہے کیونکہ الویس پریسلی اس طرح سے ہی وہ گاتے تھے مجمع جمع کرتے تھے تو اس میں تھوڑا کنیکشن نظر آتا ہوں اور بابا اے خوم میں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے پچھلے کئی دنوں سے بہت ہندری ماں پر ہے اور کافی سارا سپورٹ دیکھئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت اتنا بڑا دیس ہے اتنا بڑا ملک ہے ہمارے لئے وطنی عزیز ہے اور ہمارے وطن کو موڈی نے ہائیفنیٹ کیوں کر دیا پاکستان کے ساتھ کہا ہندوستان اور کہا پاکستان یہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آج بھارت کو پاکستان کے ساتھ آپ نے ہائیفنیٹ کر دیا یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہم کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان سے کہا ہندوستان کہا کہا پاکستان تو یہ ان کی ناکامی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بین اللہ خوامی سطح پر بھارت کو اور پاکستان کو ایک ساتھ دیکھا جا رہا ہے جو میری لئے بڑی تکلیف دے اور یہ غلط بات ہے کہ بھارت کو آپ ہائیفنیٹ نہیں کر سکتے پاکستان سے نہیں ہونا چاہیے تھا مگر افسوس ہے کہ سرکار نے ایسا کر دیا دیکھئے میں میں نے کل اپنی بھاشن میں بھی یہ بات کہی کہ ایک کمپنی ہے ٹیلورائٹ کمپنی ہے جس کو پیٹروجین نے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں پرانسل تو معاف کرنا مجھے انہوں نے سترہ ہزار کارڈ اوپیے اس ٹیلورائٹ کمپنی میں انویسٹ کریں گے گیس کے لئے اور یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ کمپنی ٹرمپ کو الیکشن فنڈنگ کرتی ہے اب ہم کو موجہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہی پیٹروجین کمپنی نے ایکنومک ٹائمز اور دوسرے کرانیکل میں ریپورٹ آئی کہ اپرل میں میں اس کمپنی نے اس بات کو لے کر کہا کہ ہم ٹیلورائٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہیے غلط ہوگا مرس کے باوجود بھی سترہ ہزار کارڈ اوپیے یہ بھارت کا پیسہ ہے ہم نے اس میں انویسٹ کیا موڈی سرکار بار بار کہتی ہے میک ان انڈیا میک ان انڈیا ایف ڈی آئی لے کر آئیے ہم کارپورٹ ٹیکس بھی کم کر دیئے مگر ہمارا پیسہ یو ایس کو جا رہا ہے دوسری بات اس میں کوئی کلیارٹی نہیں ہے کہ گیس جب ہم خرے دیں گے تو اس کے الگ پیسے دینا پڑے گا امریکہ سے جب انڈیا گیس لائی جب ٹرانسپورٹیشن چارج دینا پڑے گا آخر سترہ ہزار کارڈ اوپے کیوں اس کمپنی میں ڈالے گئے جبکہ ہم کو دنیا میں دوسری جگہ سے آدھے پیسے میں گیس ملتی ہے یہ یہ بھی ایک ہے تیسری بات آپ پوچھتے ہیں کہ امریکہ کا سفر کیسا رہا اب دیکھیں امریکہ کا جو سفر رہا ہے وہاں پر ہیوسٹین میں تو بہت بڑا شو ہوا ہے شو ہوا ہے اور ہم تو موڈی جی سے کہیں گے کہ یہاں پر آر ایس ایس اور ہیمن تو بسو شرما کہتے ہیں کہ کوئی ہندو کو الیگل جو ہوگا مائگرن اس کو ملت سے باہر نکالا جائے گا ہم موڈی جی سے پوچھنا جاتے ہیں امریکہ میں ہافہ ملین لوگ یعنی خریب پانچ لاکھ ہندوستانی جو الیگل ہیں ان کو بھی لالی جی نا بھارت کو لالی جی آپ ان کے جب آپ واپس آئیں گے تو پوروں کو لائیے اور جس طرح وہ ایک پھول کی پتھی کو اٹھائے تھے اس طرح ہافہ ملین ہندوستانی آکر سجدہ کریں گے جب بھارت کی سرزمین پر لینڈ کریں گے واپسی میں لندن پر رک جائیے دس ہزار وہاں بھی الیگل ہیں ان کو بھی لالی جی وہاں کیوں رہے بھائے ہمارے دیش کے لوگ کیوں امریکہ میں رہے کیوں برطانیہ میں رہے آ جائے اپنے وہ ایک مشہور گانا تھا کہ پنچی پنجرہ توڑ کے آ جا دیش پر آیا چھوڑ کے آ جا آ جائے یہ لالی لیں ان کو اور آخری بات ہی ہے کہ یہ ٹرم کو ہم پھر سے ہم کہہ رہے ہیں یہ سرکار ان کی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے مہر ہمارا ماننا یہ ہے کہ ٹرم جو ہے یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں امران خان کی تعریف کرتے ہیں اور موڈی ہمارے پرائی منسٹر کی بھی تعریف کرتے ہیں امران خان سے کہتے ہیں کہ بھئیہ ایران سے تم ذرا بات چیت کروا دو میری اور ہم سے کہتے ہیں کہ ایران سے آئل مت خریدو آپ اور ہم ایران سے آئل نہیں خرید رہے تو ہم کو پندرہ ہزار بھارکور کا بوجھ بھارت کے واسیوں پر آئیت کر دیا گیا یہ جو کھیل ٹرم کھیل رہے نا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ان کو کہنا پڑے گا میں کہہ سکتا ہوں یہ تو دونوں کو تعیف کرنا ہم کیا کریں گے